اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ریلیس ارتگل کی سپر سٹارز کے ریال لیمز اور ان کے باتے میں تھوڑی سا انفرمیشن سو لیسٹارٹ دا ویڈیو ازمان سرگود ان کو ہم جانتے ہیں ابن العربی کے نام سے ارتگل ڈرامر میں ابن العربی وہ شخصیت ہیں جو ارتگل کا ساتھ دیتے رہے ان کی رہنمائی کرتے رہے ان کے مشکل وقت میں ایک پیر کامل کی طور پر ان کے ساتھ رہے ان کی مدد کرتے رہے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے سردار گوہان جنہیں ہم سلیمان شاہ کے نام سے جانتے ہیں سلیمان شاہ ارتگل غازی کے والدے مخترم ہیں اور کائی کبیلے کے سردار ہیں نیکسٹ ایس خلیہ کورل ڈرکین یہ وہ ہاتون ہیں جنہیں ہم خائمہ ہاتون کے نام سے جانتے ہیں خائمہ ہاتون ارتول کی والدہ مخترمہ ہے اور کائی کبیلے کی سردارنی ہے سلیمان شاہ کی بیوی ہے اور سیزن ٹو میں ان کا بہت بڑا روح ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس جی ہاں اینچینل تھال دوزیاتان ارتگل ہمارے پاس ہیں یہ جو کریکٹر ہیں یہ ارتگل کا کردار نبھا رہے ہیں اور اپنی بے مثال اور ایکسیلنٹ پرسنیلٹی کے ساتھ ارتگل کا کردار انہوں نے بخور بھی نبھایا جو ایک غازی ہے شہید نہیں ہوتا اور عالم اسلام میں اپنی ایک تھاگ بٹھا دیتا ہے الحمدللہ نیکسٹ ہے اسرہ بگلک جی ہاں ایک بہترین اور خوبصورت ادا کارا جنہوں نے اپنی خوبصورتی کے جوخر گنوا دیئے تمام مسلمانوں میں اور تمام لوگ ان کو حلیمہ سلطان کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ارتگل کی محبوبہ اور سیزن ون کے احتتام پر ان کی بیوی بھی بن جاتی ہیں تو ان کا اصل نیم ہم نے جانا کہ ایسرا بیڈیک ہے جن کی بہت زیادہ فیمس ہیں وہ اپنے اس کردار کو نبھانے پر اور بہت ہی اچھا کردار نے پایا انہوں نے نیکسٹ ہے کون تسانید کون تسانید وہ کردار ہیں جنہیں ہم ارتگل کے بڑے بھائی یعنی کہ گندوگدو کے نام سے جانتے ہیں گندوگدو ارتگل کے بڑے بھائی اور سلمان شاہ کے بڑے بیٹے ہیں ان سے بھی بڑا ان کا ایک بیٹا ہے لیکن اس کا کردار سیزن ٹو میں ہے اور اس کی طرح اہم نہیں لیکن گندوگدو ایک اہم کردار ہے ارتگل غازی میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس دیگیم بیلسین یہ ٹرکی کے مشہور اداکارہ ہیں لیکن ارتگل میں ان کا کردار جو ہے وہ گندوگدو کی بیوی کا ہے اور سیزن ون میں ان کا رول کافی دشمنانا یا کہہ سکتے ہیں کہ مختلف تھا لیکن سیزن ٹو میں یہ بلکل مختلف ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس بورسو کی راتلی انہیں ہم آئیکس کے نام سے جانتی ہیں ارتگل کے ڈرامے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارتگل ان کے نہیں یہ ارتگل سے محبت کرتی تھی لیکن چونکہ ارتگل خلیمہ سے محبت کرتے تھے لہٰذا یہ ان سے شادی نہیں کر پاتی لیکن سیزن ٹو میں ان کا جو کردار ہے وہ نقابل یقین ہے آپ ان کو دیکھ کر یقین نہیں کریں گے یہ وہی ہمارے کردار تھی نیکسٹ ہے ہمارے پاس سنجس سوسکوان جس کو ہم جانتے ہیں ترگد کے نام سے ترگد وہ کردار ہیں جو ارتگل کے دوست ہیں اور بلکل بھائیوں کی طرح ہیں یہ اپنے کلھاڑے کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور تمام لڑائیوں میں کلھاڑے کا ہی استعمال کرتے رہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس آئیکس ہیندی سوبہ سیزن کو ہم آئیکس کے نام سے جانتے ہیں یہ ترگد کی بیوی ہیں اور ان کی ایک بہت حلیمہ سلطان کی دوست ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک اچھی جنگجو رہی ہیں اور جنگجو کی بیوی ہیں ترگد کی نیکسٹ ہے ہمارے پاس نورتن سنمیز جو کہ بمسی کے نام سے مشہور ہیں تو ارتگل کے ڈرامے میں یہ بھی ترگد کی طرح ارتگل کے دوست ہیں اور ان کے ساتھی رہتے ہیں نہ صرف ارتگل کے بلکہ ارتگل کے بیٹے اسمان کے بھی بہت اچھے جانسار رہتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیویت سیٹن اینڈ گونیر یہ ہمارے پاس جانے جاتے ہیں ارتگل ڈرامے میں دوگان کے نام سے دوگان بھی ترگد اور بمسی کے طرح ارتگل کے ایک دوست ہیں جانسار ہیں اور بس آج کی ویڈیو میں یہی تھا سب تینکیو سو مچ